السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی حیرت انگیز تاریخی کہانی میں خوش شام دیت آج کی کہانی نوی صدی میں فارس کے حکمران خلیفہ کے بیٹوں کے بارے میں ہے چلو کہانی شروع کرتے ہیں خلیفہ کا نام المامون تھا اس کے دو بیٹے تھے جو بہت ذہین اور سیکھنے کے شوقین تھے خلیفہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے بڑے ہو کر ایماندار اور شریف آدمی بنے اس لئے اس نے الفرا نامی ایک اکل مند آدمی کو ان کا استاد مقرر کیا الفرا نے انہیں بہت سی چیزیں سکھائیں جن میں پڑھنا لکھنا ریاضی جغرافیا تاریخ اور شاعری وغیرہ شامل تھی ایک دن جیسے ہی ان بچوں کا سبق ختم ہوا الفرا گھر سے نکلنے کے لئے تیار ہوا اس نے چادر اور امامہ باندھا اور دروازے کی طرف چل دیا دونوں لڑکوں نے اسے دیکھا کہ اس کے جوتے لینے کے لئے بھاگے اس ملک میں لوگ کبھی گھر کے اندر جوتے نہیں پہنتے تھے بلکہ دروازے پر اتار دیتے تھے دونوں لڑکے اپنے استاد کے جوتے اٹھا کر اپنے استاد کے پاس لے جا کر ان کا احترام اور شکریہ دا کرنا چاہتے تھے لیکن وہ دونوں ایک ہی وقت میں جوتوں کے پاس پہنچ گئے اور ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ جوتے اٹھا لے لیکن وہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے وہ اتنی چھوٹی سی بات پر جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے استاد کو خوش کرنے کا موقع بھی زیر نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے سمجھوتا کرنے اور عزت باننے کا فیصلہ کیا ہر لڑکے نے ایک جوتا اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر وہ ایک ساتھ الفارہ کی طرف چلے اور اس کے آگے جا کر چھوک گئے انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے جوتے پیش کیے اور کہا براہ کرم اپنے طلبہ کی طرف سے یہ آجزانہ توفہ قبول کریں ہمیں اتنی اچھی تعلیم دینے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں الفراہ ان کی یہ بات دیکھ کر بہت حیران ہوا اس نے ان سے اپنے جوتے لے کر اپنے پاؤں میں رکھ دیئے پھر اس نے انہیں گلے لگایا اور کہا بیٹو تم بہت مہربان اور فیاض ہو تم نے احترام اور آجزی کا سبق اچھی طرح سیکھا ہے مجھے تم دونوں پر فخر ہے خلیفہ کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ اپنے بیٹوں اور ان کے استاذ سے بہت خوش تھا اس نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے حسن سلوک کی تعریف کی اس نے الفراہ سے کہا مردوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے الفراہ نے جواب دیا اے خلیفہ میں آپ سے زیادہ عزت دار کسی آدمی کو نہیں سمجھتا خلیفہ نے کہا نہیں نہیں عزت کے لائق وہ آدمی ہے جو بہر جانے کے لیے کھڑا ہوا اور دو نوجوان شہزادوں نے اسے اپنے جوتے دینے کا عزت حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کیا لیکن آخر کار اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہر ایک ایک جوتا اٹھائے اور اپنے استاذ کی خدمت میں پیش کرے الفراہ نے کہا جناب مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے انہیں منع کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے ان کی حوصلہ شکنی کا اندیشہ تھا مجھے امید ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے وہ اپنے فرائض سے غافل ہوں خلیفہ نے کہا اچھا اگر تم انہیں اس طرح اپنی عزت کرنے سے منع کرتے تو میں تمہیں غلط قرار دیتا انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو شہزادوں کے وقار کے نیچے ہو در حقیقت انہوں نے تمہاری عزت کر کے اپنی عزت کی الفراہ عدب سے جھکا اور چلا گیا انہوں نے کہا کوئی بھی نوجوان یا لڑکا درجہ میں اتنا بلند نہیں ہو سکتا کہ تین عظیم فرائض کو نظر انداز کر دے اسے اپنے حکمران کا احترام کرنا چاہیے اسے اپنے والد سے محبت اور اطاعت کرنی چاہیے اور اسے اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے پھر خلیفہ نے دونوں نوجوان شہزادوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے حسن و سلوک کے سیلے میں ان کی جیبیں سونے سے بھر دیں اور اسی پر اماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی